افتتاحی تقریر بابا زبلن نارے سلوان جنابِ صدرِ محترم سرکارِ امیرِ علماء حجتِ الاسلام آلی جناب امِ محترم مولانا حمید الحسن صاحب قبلاء حضراتِ علماءِ کرام جانشینِ خطیبِ اکبر مولانا اعجاز اثر صاحب شیعہ کالٹ کے منیجر جناب ابباس مرددہ شمسی صاحب شوراِ کرام سلام علیکم جنابا زبلن نارے سلوان کیونکہ جشنِ امامِ سجاد ہے لہذا مجمع شورا کو سننے آتا ہے بہت لمبی چوڑی تخبیروں کو سننے نہیں آتا ہے تولی دیر عزیزانِ محترم بغیر کسی تمہید کے تولی دیر چہردہ ست سالہ چودہ سو سال مکمل ہو گئے علی ابن الحسین امامِ زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے میں اور جناب مجاہد حسین نقوی صاحب ہم لوگ لکھلاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ایک پروگرام ہونا چاہیے ہے تو مجاہد بھائی ہمارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے اس شام سے یہاں کو اوپر جو بہترین انتظام کیا ہے بارہ بنکی کے بہت سے پروگراموں میں میں نے شرکت کی ہے مگر یہ اس نویت کا اپنا واحد پروگرام ہے ابھی بہت سے ہمارے مہمان خصوصی آنا باقی ہیں کیونکہ لکھلاؤں میں مینکل کالیج کے ٹراما سنٹر میں آگ لگ گئی ہے لہذا اس کی وجہ سے کافی مہمان خصوصی اس وقت مینکل کالیج میں موجود ہیں عزیدان محترم عالم یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سید سجاد علی جبن الحسین کیا شان ہے کیا عظمت ہے کیا جلالت ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی چوتھے امام وہ ہیں کہ میں توجہ چاہتا ہوں اپنے سننے والے مجمع کی جانب کہ امام کیا ہیں ایک جملے میں سنیے گا کہ چوتھے امام علی جبن الحسین امام جناب زینب بعد شہادت امام حسین سید سجاد کے پاس جاتی ہیں شانہ ہلاتی ہیں مرے لال کیا حکم ہے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے تم امام وقت ہو سید سجاد نے سے کہا تم امام وقت ہو تم بتاؤ ہم کیا کریں تو چوتھے امام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کہا کہ فپی اممہ اس قرآن کی آیت کی روح سے آپ کا ہمارا باہر نکلنا واجب ہے اب آپ دوسری تصویر دیکھئے کہ اہلِ حرم قائد ہیں شام میں حاکمِ شام نے یزید نے چوتھے امام کو بلایا میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یزید نے اہلِ حرم کو رہا کیا یزید اور رہائی دو الگ الگ چیزیں ہیں یزید اور رہا کرے یہ ناممکن ہے جنابِ زینب نے یزید سے اپنی رہائی چھینی تھی شہزادی زینب نے یزید سے اپنی رہائی چھینی تھی چوتھے امام کو بلاتا ہے یزید اور کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں کیا ارادہ ہے آپ کا تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی پھپی اممہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں اپنی پھپی اممہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں امام امام ہوتا ہے ہر سوال کا جواب امام کو دینا چاہیے اگر امام کسی سے پوچھنے جائے تو اتنی دیر کے لیے امام وہ ہو گیا جس سے امام پوچھنے جا رہا ہے امام پوچھنے نہیں جاتا کسی سے چوتھے امام جناب زینب کے پاس آتے ہیں پھپی اممہ کیا ارادہ ہے ہم آزاد ہیں یہاں رہیے گا یا مدینہ جائیے گا کہا میرے لال ابھی نہ یہاں رہیں گے نہ مدینہ جائیں گے ابھی میں نے اپنے بھئیہ حسین کا ماتم نہیں کیا جناب زینب فاتح شام ہیں تبدیل کہتا ہوں وزیدان محترم شہزادی زینب فاتح شام ہیں جب کوئی فاتح ہوتا ہے اور ملکوں کو فتح کرتا ہے تو وہ بہت تیز جہاں فاتح کرتا ہے وہاں سے بہت تیز نہیں نکلتا ہے بلکہ وہ ٹھائرتا ہے فتح کے بعد وہاں اپنے ماحول کے حساب سے اپنا نظام بناتا ہے اور نظام بنانے کے بعد وہاں سے نکلتا ہے اگر کوئی قیدی رہا ہوتا ہے توجہ چکتا ہوا اگر کوئی قیدی رہا ہوتا ہے تو اس کیا ذہن یہ کشتا ہے اس کی فکر یہ کشتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی سرحس سے دور نکل جاؤ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر دوبارہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اس کا ارادہ بدل جائے اور یہ پھر ہمیں قید کر دے جناب زینب نے کہا کہ میں نے بھائیہ حسین کا ماتم نہیں کیا پہلے یزیز سے کہو سیدے سجاد کہ ایک گھر خالی کر آئے ایک گھر خالی کر آئے عزیزان محترم سیدے سجاد کی امامت کو جسوی محرم کو بعد شہادت حسین زینب بتا رہی ہیں اور جناب زینب کی عظمت کو شام میں دربارہ یزیز میں کھڑے ہوئے سیدے سجاد بتا رہے ہیں عزیزان محترم بہترین تخریر اور مکمل اور جامع تخریر سرکار امیر علماء آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ کریں یہ سمجھئے میں ان کے لئے تمہید بنا رہا ہوں عزیزان محترم چوتھے امام اللہ اکبر کیا شان ہے کیا عدمت ہے کیا جلالت ہے امام کی ایک کنیز سے امام کی شہادت کے بعد ایک شخص نے سوال کیا کہ تم سیدے سجاد کے حالات بیان کرو چوتھے امام کے حالات بیان کرو تو اس نے کہا تفصیل سے بیان کرو یا مختصر بیان کرو کام مختصر بیان کرو کام مختصر یہ ہے کہ کبھی دن میں دسترخان نہیں بچھایا کبھی رات کو بستر نہیں بچھایا چوتھے امام کی پوری زندگی کو ایک کنیز نے سمیٹ کے بیان کر دیا کہ کبھی دن میں دسترخان نہیں بچھایا کبھی رات کو بستر نہیں بچھایا یعنی دن بھر روزے سے رہتے تھے اور ساری رات عبادت میں بسرک ہوتی تھی یہ ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علیہ بن الحسین امام ذہن العبدین ایک واقعہ سنا کے میں بات کو مختصر کروں کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہر سال حج کے واسطے مکہ آتے ہیں مدینے سے امام کا ایک چاہنے والا ہے وہ بھی ہر سال حج کے واسطے آتا ہے مکہ جب بھی وہ آتا ہے تو چوتھے امام کے لیے کوئی توفہ لے کے آتا ہے کوئی توفہ لے کے آتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا ہے عظمت امام سے واقع ہوئے جانتا ہے کہ امام کی عظمت کیا ہے امام کی دلالت کیا ہے امام کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے تو سامانے سفر میں ایک قیمتی لباس امام کے لیے لے کے آیا تھا اس کو پائک کر رہا تھا سامانے سفر میں تو اس کی زوجہ آتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو اپنے دوست کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہو تمہارا دوست تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتا ہے تو وہ کاب نہ لگا سر سر آنے لگا کہ لگا تمہیں معلوم نہیں وہ زمانے کا امام ہے تم یہاں کہہ رہی ہو وہاں سن رہا ہوگا وہ امام وقت تھے تم یہاں کہہ رہی ہو وہاں سن رہا ہوگا تو سنیں وہ لوگ کہ جو امامت کے لیے یا امام کے چشن کے لیے یا اس عظیم محفل کے لیے ہرنگے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ خیال رکھیں کہ وہ یہاں ہرنگے لگا رہے ہیں امام وقت ان کو دیکھ رہے ہیں یہ محفل امام کی ہے میرے پاس بھی بہت تیلی فون آئے یا صوبت باس صاحب محفل ملتوی ہو گئی ہے محفل میں نہیں آئیے گا میرا ارادہ نہیں تھا اس پر ذکر کرنے کا اس وقت مگر خود میرے موبائل پر تیلی فون آئے اور میرے موبائل پر میسیج بھی پڑے میں ابھی اس وقت میسیج پڑے میں محفل ملتوی ہو گئی ہے نہ جانے یزید کے نمک میں کتنا اثر ہے چہرے پر لخاب حسینیت کی اور کام یزیدیت کے کام سارے یزیدیت کے امام دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ان کے لیے کس کے سامنے نام و نموت کی تمنہ ہے کس کے سامنے خلوص ہے یہ امام وقت جان رہا ہے وہ سامانے سفر پھینک کر رہا ہے زوجہ کہنے لگی کہ تمہارے امام کیسا ہے تمہارا دوست کیسا ہے تم جب بھی جاتی ہو وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہو کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہو تمہارا امام تمہارا دوست کبھی تمہیں کچھ دیتا نہیں ہے تو وہ کام نے لگا تم یہاں کہہ رہی ہو وہ وہاں سن رہا ہوگا آیا چوتھے امام امام سجاد اس سال حج کے واسطے مکہ تشریف نہیں لائے تھے حضرت مدینے میں تھے چاہنے والے نے حج کیا امام سے ملاقات کے واسطے مدینے آیا شام کا وقت تھا حضرت دسترخان پہ تشریف فرما تھے کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ تم دسترخان پر آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ چاہنے والا دسترخان پہ آکے بیٹھتا ہے امام کے ساتھ کھانا نوش کرتا ہے حضرت کی وہی غزہ جو ان کے چت کی غزہ تھی جب کھانا کھا جگا تو حضرت اٹھے چوتھے امام اٹھے چاہنے والا بھی اٹھا اور وہ ظرف لایا گیا جس میں پانی تھا حضرت کے سامنے ایک تش لاگے رکھا گیا چوتھے امام کے سامنے اس نے وہ پانی کا ظرف اٹھایا اور کہنے لگا مولا آج یہ موقع ہمیں دے دیجئے کہ ہم یہ پانی آپ کے ہاتھ پڑا آج یہ موقع ہمیں دے دیجئے کہ ہم یہ پانی آپ کے ہاتھ پڑا لیں حضرت نے کہا ادعادت ہے تش لاگے رکھا گیا پانی ہاتھوں پر ڈالتا رہا امام ہاتھ دھوتے رہے کہا کیا ہے کہا مولا پانی ہے کہا پانی نہیں ہے زمرود ہے پانی نے مہیت تبدیل کی زمرود میں تبدیل ہو گیا کہا کیا ہے کہا مولا پانی ہے کہا پانی نہیں ہے موتی ہے پانی نے مہیت تبدیل کی پانی موتی کی شکل اختیار کر گیا کہا کیا ہے کہا مولا پانی ہے کہا پانی نہیں ہے یا خود ہے امام جس جواہر کا نام لیتے تھے پانی مہیت تبدیل کرتا تھا اس جواہر میں تبدیل ہو جاتا تھا چاہنے والے سے کہا کہ جب تو نکل رہا تھا جب تو نکل رہا تھا تو تیری زوجہ نے کہا تھا کہ تیرا دوست کیسا ہے وہ تجھے کبھی کچھ دیتا نہیں ہے تو اس سے کہنا کہ میرے یہ ہاتھ دولت دنیا سے خالی ہے یہ ہاتھوں کا دھوون ہے جو اس کے لیے بھیج رہا ہوں میرے یہ ہاتھ دولت دنیا سے خالی ہے یہ ہاتھوں کا دھوون ہے یہ میں اس کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے ہاتھوں کا دھوون جواہرات میں تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کی محبت اگر جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے آیا کہ مولا ہاتھ جو رہے مولا پھر آپ بھی جانتے ہوں گے میں نے کیا کہا کہا میں بھی جانتا ہوں جواہر کو لیے وے آیا زوجہ کو جواہر کی گھٹری دی کہا تم سے منع کیا تھا کچھ نہ کہنا وہ امام وقت تھے دیکھو کیا بھیجا ہے اس نے گھٹری کھولی ایسے جواہر ایسے جواہر کہ نگاہیں نہ ٹھائریں کہا یہ کیا ہے کہا کہ یہ امام وقت نے ہاتھوں کا دھوون بھیجا ہے ہاتھوں کا دھوون بھیجا ہے کہنے لگی اب کی چلنا تو ہمیں بھی لے چلنا چوتھے امام علی بن الحسین امام زہن العابدین کی خدمت میں آتی ہے دروازہ مدینہ بہاتے آتے اس کی زوجہ مر جاتی ہے بیمار ہوتی ہے مر جاتی ہے زوجہ کو ایک خیمہ لگا کے اس میں لکالتا ہے چوتھے امام کے پاس آتا ہے امام سجاد کو سلام کرتا ہے کہتا ہے مولا میری دودہ بھی آئی تھی آپ کی زہرت کے واسطے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو امام مسکرائے کہا جاؤ جا کے اس کو لے آؤ سمدھو کہتا ہوں مولا مر گئی وہ جانتا ہے کہ جس کے دادا مردے کے ٹھوکر مار دے تو وہ دندہ ہو جائے جاؤ جا کے لے کے آؤ آیا تو دیکھا دودہ مسلے با بیٹھی ہوئی ہے وہ جب مر گئی تھی وہ مسلے با بیٹھی ہوئی ہے ہمارے زہرت پور کے امیلے صاحب بھی تشریف فرمائیں تو سنیں آپ کہ وہ مسلے با بیٹھی ہوئی ہے تو کہا کہ تم کیسے زندہ ہو گئیں تم تو مر گئی تھی کہا جب ملک الموت مجھ کو لے کے جا رہے تھے ایک بہت حسین خوبصورت نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو میں نے اس کو نئی زندگی عطا کی میں نے اس کو نئی زندگی عطا کی کیونکہ یہ اسی گھر آنے کے ہیں جب مردے کو جلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں قم بے اذن اللہ کہتے ہیں قم بے اذنی تاکہ زمانہ سمجھے کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا آئی چوتھے امام کی خدمت میں آتی ہے آنے کے بعد شوہر کے ساتھ پہلی دفعہ آئی ہے علی ابن حسین کی خدمت میں امام سجاد کی خدمت میں آئی اور آکے کہتنے لگی امام کو دیکھ کے تھر تھر آنے لگی امام کو دیکھ کے کہنے لگی ارے ارے یہی تو وہ ہیں کہ ملک الموت ابھی جس کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے ملک الموت ابھی جس کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے تو یہ ہیں امام سجاد یہ ہیں علی ابن الحسین ابھی آپ ام مخترم سر سنیں گے امام سجاد کے بارے میں عزیدان مخترم بس میں اپنی تخریر کو مختصر کروں ماشاءاللہ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں جشن امام سجاد ہے ہمارے ورحب کے چوتے امام کے نام سے یہاں یہ محفیل سجائی گئی ہے مجاہد حسین نخوی صاحب نے بہت شاندار احتمام کیا ہے اور احل بیت کی بارگاہ میں خلوط دیکھا جاتا ہے بہت شاندار احتمام کیا ہے اس محفیل کا عزیدان مخترم آپ امام سجاد کے ماننے والے ہیں علی بن الحسین امام ذہن العابدین یہ گھرانے کی فرد ہیں جہاں سلونی سلونی کہا گیا جہاں یہ کہا گیا سوال کرو مجھ سے پوچھو جہاں کتاب کتاب علم ہے جہاں رسول شہر علم ہے جہاں علی باب مدینہ العلم ہے جہاں علم کے چراغ روشن ہیں آج اگر ملک جاہل ہو جائے تو عزیدان مخترم تو پھر وہ کانسٹریکٹیف کام نہیں کرتی ہے پڑی لکھی قوم بنی ہے اس لیے کہ آپ باب مدینہ العلم کے ماننے والے اپنے اندر علم پیدا کیجئے علم کے پیدا کرنے سے زندگی میں ٹھہراو آتا ہے علم ایک روشنی کی طرح ہے جہالت ایک اندھیرے کی طرح ہے آج کے اس میفیل میں میں اپنی قوم کو ایک میسج جینا چاہتا ہوں کہ لکھناؤں میں ایک ادارہ ہے شیعہ پی جی کالیج سرکار امیر علماء مجلس علماء کے صدر ہیں اور بولڈ آف ٹیسٹیز کے سینئر ممبر شیعہ کالیج میں ہنڈر پرسنگ شیعہ کوٹا ہے آپ اپنی قوم کے بچوں کو بھیجئے قوم کے بچوں کو پڑھوائیے اس لیے کہ آپ باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں اور ہم نے شیعہ کالیج میں چھٹا ساتوہ آٹھوہ بلکل فری کر دیا ہے لہذا جو بچے وہاں نہیں جا سکتے ہیں نہیں پسنے جا سکتے ہیں میں مجاہد نقوی صاحب سے کہوں گا کہ آپ زمین کا انتظام کیجئے کالیج کھڑا کرنا ہمارا کام ہے کھلے ہوئیے تو بہت کام ہو سکتے ہیں تنقید کیجئے کمنٹ کیجئے اعتراض کیجئے تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ فیس بک اور وارس اپ کے شیعر اس وقت ڈر جاتے ہیں جب شیعر خدا کے غلام نکلتے ہیں عزیزان مخترم اپنے اندر اپنے اندر علمی بیداری پیدا کیجئے مجاہد بھائی سے میں کہوں گا آپ کھڑے ہوئیے آپ نے چار دن میں جب اتنا شاندار یہاں چشل کا انخاط کر دیا اگر آپ کھڑے ہوئیے تو سال بھن کے اندر یہاں بارہ بنکی میں ایک شاندار کالیج ہو تاکہ آپ کے سعیدوارے کے دور دور کے بچے تعلیم حاصل کر چاہے عزیزان مخترم بس میں بہت تخریر کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں اپنی بات کو تمام کروں کیونکہ کل صبح مجھے دت بجے دلی میں پنجہ شریف میں ایک چالیس میں کی مجلس کو خطاب کرنا ہے اور کل دن میں ڈھائی بجے دلی میں ہی جنتر منتر پر ایک پروگرام ہے جنت البخی کے حوالے سے اس میں بھی مجھے شرکت کرنا ہے لہذا آپ کوئی تخریر کا محل نہیں ہے لہذا آپ سے خدارش ہے کہ قوم کے اندر اتحاد پیدا کیجئے ملت کے اندر قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہل قوموں کی علامت ہے میں کی بات نہ کیجئے ہم کی بات کیجئے میں کی بات نہ کیجئے ہم کی بات کیجئے آپ اس ہی ماہ میں سجاد کے ماننے والے ہیں کہ جو ہاتھوں کی ہتھ کلیوں اور پاو کی بیلیاں پہن کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک گیا زمانے نے دیکھا جنہیں نے قائد کیا تھا وہ آج قائد ہو گئے اور سجاد سجاد آج بھی ہو رہا ہے یہ کر رہے شام سے گدرا ہے ننگے پاؤ رستہ تمام خون کفے پاس لال ہے تیہ کر چکا مسافر بیمار رہے شام دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے